اسلام علیکم تو آل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں تری والا چکن تری والے چکن کو ہم ککر میں بنا کر تیار کریں گے بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ایزیلی ایویلیبل انگریڈینٹس کے ساتھ بنا کر تیار کریں گے صرف پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر بننے والی ریسیپی ہے یہ لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا زائے خیدار ہوگا کہ زبان سے اس کا ٹیسٹ نہیں جائے گا اگر ہم اس ریسیپی کو ایک بار بنائیں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تری والا چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم مسالے کو فلنے کے لیے بھگونے رکھیں گے جس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بول لے لیں گے جس میں دو چمچ لال مرچ پاورڈر ایٹ کریں گے اور آدھی چمچ حلدی پاورڈر ایٹ کریں گے ہم اس میں اور دو چمچ کے خریب ہم اس میں دھنیا کا پاورڈر ایٹ کریں گے اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے آدھی کپ کے خریب اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے مسالے کو تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے فول جائے اور اس کا ٹیسٹ گریوی میں بہت اچھا آتا ہے خریب ایک منٹ تک ملانے کے بعد اب ہمارا مسالہ ریڈی ہے اب ہم اس کو فولنے کے لیے رہ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو چلیے اب ہم چکن کو ساف دھولیں گے اور اس کو ایک سیڈ میں رکھیں گے پانی نہیں تھر کر ایک کلو چکن ہے یہ تو چلیے اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کوکر لے لیں گے اچھی طرح سے اس کو گرم کر لیں گے اس میں تین سے چار چمچ کے خریب آل ڈالیں گے ہم آل کے ہلکا سا گرم ہونے کے بعد اب ہم اس میں ایک چمچ زیرا ایٹ کریں گے چند کھڑے مسالے بھی ایٹ کریں گے ایک سے دو انچ کے خریب دالچینی ڈالیں گے چار سے پانچ ادد لانگ ڈالیں گے چار ادد ہری الائچی ڈالیں گے چند سیکنڈ کے لیے اچھی طرح سے سوٹے کریں گے ہم اس کو گیاس کے فلم کو ہائی رکھیں گے ہم کیا کریں گے کہ اس میں دیڑ چمچ کے خریب اس میں کٹا ہوا لیسن ڈالیں گے لیسن کو چند سیکنڈ کے لیے اچھی طرح سے بھننے کے بعد اب ہم اس میں ایک چمچ کرش کیا ہوا ادرک ڈالیں گے اس کو بھی آئل میں اچھی طرح سے بھن لیں گے چند سیکنڈ کے لیے تاکہ اس کا کچھاپن چلا جائے اس کی جگہ آپ پیسا ہوا ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے بھننے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ چار سے پانچ ادت فلی چاپ کی ہوئی پیاس ڈائلیں گے اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کو بھی گیاس کے فلم کو ہائی ہی رکھیں گے ہم اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں چار سے پانچ ادت سکھی لال میٹس ایڈ کریں گے اب ہمیں ہلکا سا پیاس کا کلر چینج ہونے تک فرائی کرنا ہوگا اچھی طرح سے بھننا ہوگا زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا کیارمیلیز ہو جائے ہماری پیاس اس حد تک ہمیں اچھی طرح سے بھننا ہوگا لیجیے خریب دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ہماری پیاس ہلکی سی کلر چینج ہو چکی ہے نرم ہو چکی ہے بس اس اسٹریس تک ہی ہمیں پیاس کو بھننا تھا اب ہم کیا کریں گے کہ گیاس کے فلم کو لو کر لیں گے اب ہم نے جو مسالہ بھگوکا رکھا تھا لال میرچ دھنیا اور ہلدی کا اس کو ملا دیں گے اس میں ڈال دیں گے دیکھئے اس طرح سے اب اس کو اچھی طرح سے پیاس میں ملا لیں گے میڈیم فلم پر ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھن لیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے اس کا کچھاپن چلا جائے ہلکا سا پانی ملا کر ڈال لیں گے ہم خریب تین منٹ تک اچھی طرح سے بھننے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ٹماٹر اٹھ کریں گے یہ تین میڈیم سیس کے ٹماٹر ہے جس کو رفلی چوب کر لیا ہے میں نے اچھی طرح سے ملا لیں گے ہم اس کو پیاس میں اچھی طرح سے ملانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ٹیسٹ کے حساب سے نمک اٹھ کریں گے میں نے دیڑ چمچ نمک اٹ کیا ہے ایک کلو چکن کے لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے اٹ کریں اب مسالے کو اچھی طرح سے ہائی فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لیے بھن لیں گے تاکہ پیاز اور ٹاماٹر میں اچھی طرح سے سارے مسالے مل جائیں اچھی طرح سے بھننے کے بعد اب ہم اس میں ایک کب پانی اٹ کریں گے اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کو بھی کہ ہمارے پیاز اور ٹاماٹر کو اچھی طرح سے ہم پکا سکیں اب ہم کیا کریں گے کہ ککر کا لیٹ لگا لیں گے اور اس کو خریب دو سے تین سیٹی لے لیں گے تاکہ ہماری پیاز اچھی طرح سے کمپلیٹلی گل جائے لی جی ہمارے ککر کو ہم نے تین سیٹی لے لیے ہیں اب ایک بار نکال لیں گے چک کر لیں گے ایک بار ہائی فلیم پر گیس آن کر لیا ہے میں نے اب ایک بار اچھی طرح سے ملا لیں گے دیکھئے ہمارے ٹاماٹر اور پیاز اور سارے مسالے اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم اس کو کیا کریں گے میشر کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لیں گے پیاز کو چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کو اسی طرح سے ہائی فلیم پر تین سے چار منٹ کے لیے پکا کر بھی کر سکتے ہیں میں نے میشر کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے دیکھئے ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اچھی طرح سے گل چکا ہے گریوی کی کنسسٹنسی آ چکی ہے اس میں اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں آدھی چمچ کے خریب گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کریں گے ہوم میٹ چکن گرم مسالہ پاورڈر ہے یہ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں چکن ایٹ کریں گے چکن کو ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ملا لیں گے اور ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے اس کو تاکہ مسالے میں چکن اچھی طرح سے مل جائے اور چکن میں سارے مسالوں کا ٹیسٹ آ جائے نیچے سے ملاتے جائیں گے بیٹھ میں بیٹھ میں تاکہ ہمارا چکن اور مسالہ نیچے سے نہ لگے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں خریب ایک کپ پانی ایٹ کریں گے گریوی کی کنسسٹنسی کے حساب سے آپ اپنے حساب سے پانی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کو ایک بار اب ہم کیا کریں گے کہ ککر کا لٹ لگا دیں گے اور ہائی فلیم پر دو سیٹی لے لیں گے کمیہ زیادہ نہیں لینا ہے ہمارا چکن دو سیٹی میں ہی اچھی طرح سے گل جائے گا لیکن ہائی فلیم پر لیں گے ہم ہم نے ککر کے دو سیٹی لے لیے ہیں لٹ کو اپن کر لیا ہے اب ہم اس میں باری کٹا ہوا حرادھنیا ایٹ کریں گے دو چمچ گھی ایٹ کریں گے ہم اس میں گھی کی جگہ آپ بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ملا لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکا لیں گے اور ہاں چیک کر لیں کہ ہمارا چکن اچھی طرح سے گل جائے یا نہیں اچھی طرح سے گل چکا ہے تو ہم اس کو لو فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے دم ہونے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے رکھیں گے ہم لیجی خریب تین منٹ ہو چکے ہیں ایک بار چیک کر لیں گے لیجی اب ہمارا زبردست سا تری والا چکن بن کر تیار ہو چکا ہے دیکھیں ہمارا چکن کتنا اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہمارا تری والا چکن ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے آپ اس کو روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بگارے کھانے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں ہوتی سیمپل اور ایزی میں میں صرف پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر ہم نے مزیدار سا چکن بنا کر تیار کر لیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اور ٹھینکس فر واشنگ